اس قرآن کو موبائل میں رکھنے اسی میں سارے دنیا کا گند بھرا ہوا ہے اسی میں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن قرآن میں دیکھ کر پڑھو یہ طریقہ ہے صالحین کا صحابہ اکرام کا خلفہ راشدین کا طریقہ ہے حد عثمان کیا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے حضرت عبو جہل حضرت عکرمہ ابن عبو جہل وہ قرآن کو سر پر رکھتے آنکھوں سے لگاتے عکرمہ دشمن اسلام عبو جہل کے بیٹے دشمن اسلام کی بیٹے عکرمہ قرآن کو آنکھوں سے لگاتے سر سے لگاتے سینے سے لگاتے کلام اور ابی کلام اور ابی کہتے یہاں عجیر فیشن چلائے عجیر فیشن مجھے اس بات میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ایسی بھی جماعتیں آپ کو ملیں گی اور ہیں کہ بھئی رات کو تو کون ملے گا وہ تو تھکے بھی آمیں گے سو جاویں گے اور امیم صاحب نے تو تیہ کر دیا مشہرے سے کہ بھئی دیکھو جلدی سونا ہے تحجید میں اٹھنا ہے سنو سنو میں کیا کہہ رہا تم یہ کرتے ہوگے اتنے وجہ سونا تے ہوگیا لوگ تو رات کو آمیں گے حالانکہ ہم ایسے بیچے انہوں دعوت دینے کے لیے کہ اگر کوئی رات کو بھی آوے گا تو رات کو ملقات کریں گے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز تہائی رات تک عشاء کی نماز موقھر ہو جاتی تھی کتنی تم میری باتیں سن رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں تہائی رات تک نماز موقھر ہو جاتی عشاء کی تقریباً روزانہ کا معمول تھا آپ ایک جماعت کے بنانے مشغور ہوئے صحابہ انزار کرتے رہے کہ جماعت بن جاگے گی یہ پھر عشاء کی نماز ہوگی اب تو ٹائم تے ہیں نماز کے اتنے بجے نماز ہو جا گئی آپ کی مسجد میں تہائی رات تک نماز موقھر ہوتی پھر عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے ہونے کے بعد آپ کا معمول تھا کہ آپ انسار کے محلے میں جاتے تھے جو کہ انسار کاشتکار تھے اپنی زمینوں پر ہوتے تھے دن میں رات کو دیر سے آتے تھے اس وقت ملیں گے اس وقت چلیں گے رات کو تاخیر سے آپ جاتے اور انسار کے محلے میں جا کر رات کو دیر تک کھڑے کھڑے آپ انسار کو حجی سے پہلے کا واقعات سناتے کہ اے دین تم تک کن مجاہدوں سے پہنچا ہے ہم نے مکہ میں کسی تکلیفیں اٹھائیں آپ صحابہ انسارِ صحابہ کو آپ حجی سے پہلے کی عذیت کا واقعات سناتے تھے تاکہ ان کے اندر ان کے اندر اس دین کی قدر ہو اور یہ ان تکلیفوں کے لئے خود تیار ہوں کہ جو تکلیفوں کے لئے دین آیا ہے ہم اس کی لئے اس کی لئے تکلیفوں کا واقعات سناتے تیار ہیں یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ انسار میں گشت کرنے جاتے تھے عشاقی نماز کے بعد صحابہ سو جایا کرتے تھے آپ کے انتظار کرتے کرتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دیر تک اپنے لحاف میں آپ کا انتظار کرتی رہتی کہ اب آپ آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے اور تھکے وی آ رہے ہیں سیدھے بستر پر آکے لیٹیں گے لیکن آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور سیدھے مسلح پر پہنچ جاتے سیدھے سیدھے مسلح پر اللہ مجھے معاف فرماوے ہمارا تو مزاج ہی نہیں ہے یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سوچتے رہتی شاید اس رقعہ دے سلام پھیر دیں شاید اس رقعہ دے سلام پھیر دیں شاید اس رقعہ دے سلام پھیر دیں یہیں ساری رات گزر جاتی اتنے ہمیں آزان کے آواز آ جاتے برحال کہ نماز کا وقت ہو گیا یہ ہماری راتیں اب دعوت عبادت کے لیے رہی نہیں ہیں تبلیغ کوئی میں جانتا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ تبلیغ کے تنظیم بن جاوے تمہارے گشت کے وقتیں ہو جاوے تم اسے ملاقات کر لو کوئی ملے یا نہ ملے نہیں ہم تو راتوں کو مسجدوں کا آباد کریں گے راتوں کو ذکر و عبادت تلاوت و دعوت سے آنے والوں کو رات کو کوئی ملے گا رات کو ملے گا ہماری جماعتیں جہاں جائیں وہاں تحقیق کریں مقام لوگوں سے پوچھیں کہ بھئی کس وقت لوگ ملیں گے ہم تیار ہیں ہمارا خیل پرگرام نہیں ہے ہم آئے اس لیے ہیں تاکہ دعوت دیں ایک ایک کو عمل کے محل میں لامیں ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ کون سا وقت ہمارا آرام کا ہے نہیں ہم کو پوچھیں گے کون سا وقت لوگوں کا فارغ ہے بتائیں اس طرح ہر جگہ جا کر جیسے میں نے شروع سے ارز کیا مسجد کا معحول عمل کے معحول میں لانا اس طرح آپ حضرات ملاقاتوں کا نظم بنائیں مقامی ساتھوں کو رہبر بنائیں اپنے ساتھوں میں زئے متکلم بنائیں اور جماعتیں بنا کر بازاروں میں خاص طور پر مسجد کے اطراف میں گلیوں میں ہر طرف جماعتیں بھیجیں اور بس یہ بات سب یاد رکھو جو میں کہنا چاہتا ہوں آخری کہ جس وقت تم مسجد میں جس وقت تم ملاقاتیں کرو اس وقت مسجد کا عمل سے خالی مت چھوڑو چاہے اپنے مقام پر ہو چاہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو تم کم ہو یا زیادہ ہو جس وقت تم ملاقاتیں کرو محلے میں اور گشت کرو بازاروں میں اس وقت مسجد میں عمل چلتا رہے مسجد عمل سے خالی نہ ہو تم یہاں آنے والوں کے استقبال کرو ایک آنے والوں کو دعوت دے ایک تعلیم کا حلق قائم کرے اس طرح تین عمل مسجد کے دعوت تعلیم استقبال یہ تین عمل مسجد میں ہو رہے ہوں اور باہر کی جماعت لوگوں کو سے ملاقاتیں کر کے انہیں جس طرح میں عرض کر چکا سمجھا کر مسجد کا ماحول میں لانے کوشش کرے اس طرح اگر انشاءالہ محنت ہوگی تو لوگ عمل کے ماحول میں آویں گے عمل کے ماحول میں آ کر بدلیں گے مسجد کا ماحول دلوں کو پلٹنے کے لئے اور تبدیلی کے لئے ہے اس طرح ہر جگہ ہمیں محنت کرنی ہے جو لوگ تیار ہو جائیں ہمارے گشتوں میں سب سے بنیادی چیز عمی گشت ہے کوئی فرد کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جہاں ہم ملاقات نہ کر لیں ایک ایک فرد کے پاس جائیں ایک ایک کو دعوت دیں اگر یہ گشتوں میں گشت صحیح طریقے پر ہوا اور لوگ آئے تو ان کو سمجھا کر پھر انہیں اللہ کراسی میں نکلنے پر مسجد کے محول میں آمادہ کریں جو اللہ کراسی میں نکلنے پر تیار ہو جائیں پھر یہ نہیں کہ تیار ہو کر چلے گئے پھر ان کے لئے محصولی گشت کیا جائے ہمارے پاس نام لکھے ہوئے ہیں ہمارے گشت کرنے والوں ان کے مکانات معلوم ہیں وہاں جائیں ان سے ملاقات کریں ان کو بتائیں کہ آپ کا نکلنے تے ہوا ہے جماعت آپ کی تیار ہے ساتھی انجزار کر رہے ہیں ان سے بستر اور پیسے محصول کر کے انہیں مشید میں لاکر جماعت بندی کر کے امیر تے کر کے ہدایات دے کر جماعتیں اللہ کا راستہ میں جماعتیں نکالیں اس طرح ہمیں محنت کرنی ہے پھر وہاں علماء خواست اس قسم کے لوگ بھی ہوں گے ان سے خصوصی ملاقات کی جائے یہ خصوصی گشت ہے ان کے پاس جائے جائے علماء سے علماء کی زیارت کا عبادت یقین کیا جائے اور علماء کو اگر ان کے پاس وقت ہو تو درخواست کی جائے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت کو نصیحت فرما دیں یہ بہت اہم بات ہے اگر وہ آنے سے حضور کریں تو کوئی حرج نہیں جماعت کے ساتھی پوچھ لیں کہ اگر آپ اجازت دیں اور جو وقت آپ کے لئے مناسب ہو جماعت گھر پر آ کر آپ سے نصیحت لے لیں یہ دوسرے درجہ میں ہے ورنہ سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ جماعت کو مسجد میں آ کر نصیحت کریں تاکہ ان کے مسجد میں آ کر جماعت کو نصیحت کرنے سے محلے والوں کو معلوم ہو کے دیکھو فنا علم نے یہ نصیحت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت جو ہے یہ علمی جماعت کی تائید فرما رہے ہیں علماء کو چاہیے کہ ہر جگہ جماعتوں کی تائید کریں اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ وعد و نصیحت کریں تاکہ ان کے وعد و نصیحت سے کام کی تائید ہو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وعد و رشاد سے اور وہ اپنی امدہ نصائح سے کام کی اور کام کرنے والوں کی تائید فرمائیں یہ دو علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ کام کی ضرورت ہے اس طرح ہمیں خواص سے ملاقاتیں کرنی ہیں اغنی ہیں مالدار ہیں ان کے مال کی طرف توجہ نہ ہو ان کے مال کو برا مت کہنا یہ مت کہنا یہ کچھ نہیں ہے ختم ہونے والا ہے چھوڑو اس کو نکلو یہاں سے نہیں ہر سماتے تھے کسی کے محبوب چیز کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہاری چیز سے محبت نہیں کرے گا مال انہیں محبوب ہے تمہیں محبوب نہیں ہے تم ان کی مال پر محبت کے ذمہ ڈالنا ورنہ تم مال میں گھر جاؤ گے اور مال کے محبت لے کر لوٹو گے واپسی میں تمہیں چاہیے کہ ان کے مال سے نظر ہٹا کر ان کے ذات کو دیکھو ہر سماتے تھے کہ اگشت کرنے والا ایسا ہے میں حضرت کے بعد نقل کرتا ہوں فرما ہے اگشت کرنے والا ایسا ہے کہ وہ مکھیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کسی طرح شہد کو حاصل کر لے یہ شہد ہے مالدار اور یہ مال اس کی مکھیاں ہیں تمہیں مکھیوں سے بچنا ہے شہد کو لینا ہے میں کچھ حضرت جیسے مثال دیکھے فرماتے تھے کہ تمہیں ان مالداروں کو لینا ہے اس مال کے درمیان سے جس طرح یہ چاروں طرف زہرینی مکھیاں لگی رہی ہیں ان کے درمیان سے شہد کو حاصل کرنا ہے یہ ہے نفع کی چیز یہ مالدار اس کا مال نفع کی چیز نہیں ہے یہ مالدار نفع کی چیز ہے مگر تم کسی مالدار اس کا مر چھوڑ دو اس کا تو کھانا حرام کا ہوگا اس کے تو کاربار سود کا ہوگا ہماری جماعتی کی عجیب الٹی الٹی حرکتیں کریں الٹی الٹی حرکتیں کریں جانیں گے کوئی بزارہ کہتے گا یہ دعوت کر دوں پہلے بتاؤ جی تمہاری کمائی کیسی ہے ارے تجھے کس نے بنایا در ہوگا ہاں آجیب پاگل بن کی حرکتیں ہیں حضرت عمر کے ساتھ جماعت نکلی حضرت حضرت عمر کے ساتھ جماعت نکلی جماعت کے ایک ساتھی نے حضرت عمر سے کہہ دیا یوں منین یہ دعوت کر رہے ذرا انجی کمائی تو پوچھنے کیسی ہے